میرے نام راشید زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی آپ کو معلوم ہے دیش کے دو بڑے نیتا ان کے آج اور کل یا پرسو تک کے بیان آپ کو بتاؤں گا پردان منتری نریندر موڈی جرمنی میں بتاتے ہیں کہ مدر آف دا ڈیمو کریسی بھارت کے اندر موجود ہے اور یہاں ڈیمو کریسی کے کس طرح سے پرکھچے اڑائے جا رہے ہیں اگلی لائن میں آپ کو پتے چل جائے گا لیکن وہ لائن پر بتانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں گا کہ امیش شاہ ابھی اے آنائی کو بیان دے رہے تھے اپنا انٹرویو دے رہے تھے حالانکہ حق لا گئی تھے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرکار پترکاریتہ کے اندر کوئی بھی دخل اندازی نہیں کرتی یہاں یہ ہوا ہے محمد زبیر آپ جانتے ہوں کہ موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو تمام جھوٹے باتوں کا پردفاش کرنے والا محمد زبیر الٹری نیوز کا سنستاپک سہ سنستاپک اس کو گرفتار کر لیا گیا اور پولیس بتانے کو تیار نہیں ہے کہ اس کو کہاں لے کر جائے جا رہا ہے اور کون سے کیس میں اس کو گرفتار کیا گیا کہا گیا کہ آپ آجائیے آپ کو دو ہزار بیس کا کوئی کیس ہے اس میں آپ سے پوچھتاش کرنی ہے اور پھر وہاں جا کے ڈسکلوز کیا کہ آپ کو کسی نئے کیس پر ہم آگے لے کر جا رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں ان کے سنستاپک دوسرے صدس سے وہ پرتیق سنہ بتا رہے ہیں کہ ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کہاں لے جائے جا رہا ہے زبیر کے ساتھ اور ایک وین میں بیٹھے ہیں اور جو پولیس والے ان کو لے کر جا رہے ہیں ان کے پاس نیم ٹیک بھی نہیں ہے جو ان کی نام پلیم پلیٹ ہوتی ہے آپ کو سلسلے وار خبر بتاؤں گا اور وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پردان منتری جی کل کہتے ہیں جرمنی میں این آر آئی اے کے بیچ کے اندر کہ مدر آو دا ڈیموکریسی بھارت کے اندر موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو انڈیکسز آیا تھا جس میں تھرٹی سیون پرے ڈیٹرز بتائے گئے تھے اور بھارت کو اس کے اندر شامل کیا گیا تھا برما پاکستان چین روس پاکستان کے برابر میں ہمیں خڑا کر دیا گیا تھا جہاں یہ کہا گیا تھا کہ پترکاروں کے لیے بہترین زمین نہیں ہے بھارت چوتھا خمبہ کہے جانے والے اس ڈیموکریسی کے خمبے کو کیسے تارتار کر دیا جاتا میں آپ کو سندسلے وار بتاتا ہوں درچکو آپ کی سکرین پر سب سے پہلے میں دکھاتا ہوں اینڈی ٹی وی کے وہ ریپورٹ اس کے بعد ہی آگے چلوں گا اینڈی ٹی وی نے بتایا کہ پترکار محمد زبیر گرفتار کتھت طور پر دھارمک بھاؤناوں کو ٹھیس پہنچانے کا آروب یتین عرسین حاند یاد ہے نوپور شرما یاد ہے نمین جندل یاد ہے گولی مارو اس کو اور گولی مارو اس کو تمام لوگ یاد ہیں کوئی جیل گیا ایک گھنٹے کے لیے حراست میں کوئی گیا نہیں گیا نا کون گیا ہے جیل یا کون جا رہا ہے جیل جو تمہارے جھوٹ کو جو بھی لوگ ایسے جھوٹ کو بنانے کا کام کرتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کا کام محمد زبیر نام کا پترکار کرتا ہے سوشل میڈیا پر کاندھی ہائی ہوئی ہے ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے مین سٹریم میڈیا کے اندر بھی اتنی عزت کسی پترکار نے نہیں پائی جتنا سوشل میڈیا پر یہ محمد زبیر نام کا ویکٹ ہی پا گیا وجہ جب اس نے غلط چیز دیکھی تو اس کو غلط کہا اگر پتر پازی کانپور میں ہوئی ہے تو اس کو بھی اس نے غلط کہا اور جیسے بھارتیہ سنتہ پائٹی یا سرکار کے جو نیتہ جھوٹ پروست ہیں روزانہ سوشل میڈیا پر اس کا ایویڈنس کے ساتھ یہ پوسٹ مارٹم کرتا ہے کہیں بتا دیتے ہیں پاکستان زندہ بات کے نعرے لگے جبکہ وہ نعرے کچھ اور ہوتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کون کرتا ہے زبیر احمد الٹ نیوز اب میں آپ کو سلسلے وارد بتاتا ہوں درشو کو پوری کہانی پرتیق سنہ اس نے کیا لکھا وہ دیکھیں آپ آپ کی سکرین پر ہے کہ آفٹر دا میڈیکل ایگزامینیشن زبیر is being taken to an undisclosed location ایک انڈینٹیفائیڈ جگہ پر لے کر جایا جا رہا ہے neither زبیر or lawyers زبیر کا lawyer or I are being told ہمیں بتایا گیا we are in the police van ہم اس کے ساتھ ہیں no police person is wearing any nam tag کوئی nam tag کی plate اس کے سینے پر لگی ہوئی نہیں ہے جو پولیس والے اس کو لے کر جا رہا ہے آگے دیکھئے درشو کو آپ کو حالکہ ہمارے ساتھی پترکار بتا چکے please note پرتیق سنہ ہی بتاتے ہیں کہ زبیر was called today by the special cell special cell نے اس کو بلایا ڈلی انویسٹیگیشن دو ہزار بیس کا کیس تھا which is already head of protection اگینس اس کو اسٹے ملا ہوا تھا لگ بگ ہائی کورٹ کے مادیم سے اس کی گرفتاری کا but today at around چھے پہتالی چھے پہتالی اس پہ ان کو بتایا گیا کہ اس کو arreست کر لیا ہے اور اس ایف آئی آر میں کہا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کوئی نوٹس نہیں دیا یہ این آئی کی ریپورٹ ہے پوری بات میں آپ کو کیا بتاؤں درست کو ہم میں کچھ لوگوں کے بیانات آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا کیا لوگوں نے اس کے بارے میں کہا اور کیسے ڈیموکریسی کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں یہ دیکھئے گا کیونکہ یہ اکیلہ بندہ بھاری پڑ گیا تھا آپ کے جھوٹ آپ کے فریب اور جو منسٹریم میڈیا بناتی ہے اس جھوٹ کو توڑنے کا کام یہ بندہ کرتا تھا سپریہ شری نے کانگریس آئی کی ہیں لکھا کہ کتنے کائن ہیں آپ موڈی جی اور امیش شاہ یہ ان کے شفدیں میرے نہیں ہیں آپ کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے الٹ نیوز کے زوبیر زوبیر مطلب اس کا ایڈ در ایٹ ہے زوبیر کو گرفتار کر کے آپ نے پھر اپنے ڈر پوک ہونے کا پرمان دیا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں سپریہ شری نیت جو کام آپ کے چرن چمبک بن چکے پترکاروں کو کرنا چاہیئے تھا اسے زوبیر لگاتار کرنا ہے گرفتاری سروتھا گلت یہ سپریہ شری نیت بول رہی ہیں اور جرمنی کے اندر اُبیش دیا جا رہا ہے کہ ڈیم مادر آج تک باہر ہے کون سا شب ایسا ہے درشکو جو میں نے بتا دوں کہ دھارمک بھاؤنا ہے بڑھکانے کا کام اس آدمی نے نہیں کیا باہر ہے نپر شرمہ باہر ہے نوین جندل باہر ہے تمام نفرتی آزاد ہیں لیکن ان نفرتوں کو سچ دکھانے والا گرفتار ہے ویدیش جا کر لوگ تنتر کی دعائی دینے والے نریندر موڈی کہاں ہیں یہ وہی بات ہے درشکو جو میں نے بتائی اور میں دونوں ویڈیو لگا کر دکھاؤں گا بھی آخر میں آپ کو کہ نریندر موڈی نے کس طرح سے بتایا کہ ڈیموکریسی ہے اور کس طرح سے مشاہ بتا رہے تھے کہ سرکار کبھی بھی میڈیا کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتی درشکو بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے بارے میں بولے گا جو ان کے جھوٹ کو یعنی کہ مہنسٹیم میڈیا کے جھوٹ کو پوسٹ مارٹم کرنے کا کام کرے گا اس کو تنتر آ کر اس طرح سے گرفتار کرنے کی بات ہوگی یعنی کہ چوتہ خمبہ اور پھر ختم کر دیجئے ابھی بلڈوزر چلے بہت سارے بدھی جیوی نے کہا کہ بلڈوزر آ گیا ہے تو ہائی کوٹ ختم کر دو کیا ضرورت ہے ہائی کوٹ کی پھر جب بلڈوزر بینہ کسی جانچ کے بینہ کسی آروب ثابت ہوئے بلڈوزر آپ چلا دیتے ہیں اور پتہ چلتا کہ وہ جاوید نہیں جاوید کی وائف کا گھر تھا تو پھر ہائی کوٹ کیا کر رہی ہے پھر ہائی کوٹ کی ضرورت کیا ہے اور پھر اس شپت کو بھی یاد کر لینا چاہیے جس شپت کو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنا ہر کام اس سنویدھان کے مطابق کروں گا درشکو ایک چیز میں اور دکھاؤں گا آپ کو این آئی نے لکھا باقی تمام لوگ لکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے اور بری تاریخے سے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط گرفتاری ہے اور اس گرفتاری سے ہو یوں رہا ہے کہ آپ کے جھوٹ فریب مکرو جال جو جال وہ ٹرپ پو فال کر رکھ دیتا ہے بندہ الٹ نیوز کے مادیم سے درشکو میں آپ کو بتا دوں بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو میں نے سٹی میڈیا نے پروز کر رکھ دیتی جھوٹ کے ساتھ شرف یہ الٹ نیوز ایسا تھا کہ جو اس کو جگہ پر جا کر ایویڈینس کے ساتھ اپنی بات کو رکھتا تھا جو صحیح ہوتا تھی گراؤنڈ پر چیز اس کو لے کر آتے تھے ورنہ ہم پترکار جانتے ہیں کہ کس طرح سے سٹوڈیوز میں کام ہوتا ہے اور کس طرح سے صبح کو ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ ایجنڈا چلانا ہے مینسٹریم میڈیا کیا کیا رنگ دکھا رہی ہے اور اب بولنے کو تیار نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پر ادھم مچا ہوا ہے آپ اپنا موبائل کھولیے ٹیوٹر پر جائیے سوشل میڈیا پر جائیے زبیر نام کا آپ کی گرفتاری کا پتہ چل جائے گا اور جتنے بھی انصاف پسند لوگ ہیں چونکہ بھارت میں ان لوگوں کی جو قوانٹیٹی ہے نا ان لوگوں کی جو تعداد ہے جو یہ جن کو کہہ سکتے ہیں زومبی جو دھارمیک بھاؤنہ کو آہت کر کے اپنی راج نیتیس کرتے ہیں ان کی بہت تھوڑی ہے درشہ کو چونکہ اپشن نہیں ہوتا ہے اس لئے ان کو ووٹ بھی دی دی جاتی ہے بہتر اپشن اگر ملتا ہے تو کیجری وال کامیاب ہو کر بھی دکھاتا ہے اس وجہ سے یہ نہ سمجھ جائے کہ جو ستہ دھاری سرکاریں ہیں صرف وہی ایمانداری سے کام کر رہی ہیں اور اس لئے ان کو ووٹ مل رہا ہے ایسا سمبب نہیں ہے ایسا ہنڈیڈ پرسن صحیح نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کو کسی منزل پر جانا سفر کے اور بس جو ہے وہ بکل بکل ایسی سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر خٹارہ بس ہے لیکن آپ مجبوری کوئی اور وہاں نہیں اس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح کچھ سرکاریں وجود میں آگئی ہیں لیکن وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں بڑا بھاری بہتر کام نہیں کیا تھا اس لئے تمہاری خٹارہ بس میں بیٹھنا پڑ گیا لیکن بہرحال کہنے کا مطلب درچہ کو یہ ہے کہ اب یہ چوتھا پلر کہہ جانے والا جرنالزم کا جو چھیتر ہے گڑھ تنتر کی بات کی جاتی ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے اور یہ دونوں چیزیں ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ پردان منتری کس طرح سے بول رہا ہے اور ہمارے امیشانی کس طرح سے بولا اس کے بعد میں اس ویڈیو کو ختم کروں گا ورنہ یہ لمبی چل جائے گی چونکہ اس کی چٹھا زبیر کا اتنا لمبا ہے اتنی چیزیں ہیں بتانے کے لیے کہ سات آٹھ منٹ پر سمبب نہیں ہے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں نیکس ٹائم کوئی خبر آتی ہے تب میں آپ کے سامنے آتا ہوں جائے ہی